صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر بیورت بیلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ دیا میں آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیئے دوستو اگر آپ جدید فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا حال پاسیبل نہیں ہے گنے کے کاشت کارخواست طور پر گنے کی فصل قادمے بہت بڑی ہوگی ہے سنڈیوں کا آٹیک بہت زیادہ ہے بورر کا آٹیک بہت زیادہ ہے فصل تباہ ہو رہی ہے داردہ زہر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ درمیان میں جا کے چھٹا نہیں کیا جا سکتا سپری ریکمینڈ کرتے ہیں بڑی فصل ہے سپری کیا نہیں جا سکتا اس ساری صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا اس میں بورر کا حال ممکن ہے کیونکہ سنڈی کے وجہ سے تو گنہ بلکل تباہ ہو جاتا ہے جی بلکل اس کا حال ممکن ہے ٹرائیکو گراما کارڈ ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹرائیکو گراما کارڈ کہاں سے ملیں گے بائیو کنٹرول ایجینٹ ہے شرطیہ یہ بورر کا کنٹرول کرتے ہیں زہروں سے دو سو گناہ بہتر زلٹ ہے ان کا سستے پڑتے ہیں ایک اکڑ میں تین سور بیگ کارڈ لگتے ہیں پندرہ دیر بعد کارڈ چینج کرنے ہیں جب اتنے سستے کارڈ ہیں دو سو گناہ بہتر نتائج ہیں تو پاکستان میں یہ دستیاب کیوں نہیں ہے اور ملیں گے کہاں سے پرائیوٹ سیکٹر کی اس پر تلچسپی نہیں ہے کیونکہ پیسے زیادہ لوگوں کو کمانے کا موقع نہیں ملتا لہذا انڈسٹری کے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے ہم نے کوشش کیا ہے کہ بائیو لیبز کو ڈویلپ کیا جائے اب آپ کو ٹریکو گراما کارڈ رحم یارہاں سے بھی مل سکتے ہیں بورے والا میں ہماری پہلے ہی لیب تھی وہاں سے بھی آپ کو یہ کارڈ کنفرام کر رہے ہیں اب آپ کو حمزہ شکر میل کی طرف سے جو لیب ہم نے بلڈ کیا رحم یارہاں میں ادھر سے بھی مل جائیں گے اور بورے والا سے بھی مل جائیں گے دو سو گناہ بہتر نتائج ہیں کسی بھی دانے دار دہر سے دو سو گناہ بہتر نتائج ہیں اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں کھیت کے اندر جانے کی ضرورتی نہیں ہے سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چھٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے لبر کاسٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی مزدوری بات جاتی ہے ہماری تو اللہ کے فضل سے آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بائیو لیب کے لیے ہم نے ایک شروعات کی پاکستان میں پرائیوٹ سیکٹر کو اس میں ایڈ کیا پہلی بورے والا میں ہم نے ایک لیب بلڈ کی آج میں آپ دوستوں کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ رحمیارہ میں بھی اب ہماری ایک بائیو لیب حمزہ شگر مل کے تعاون سے بان چکی ہے مسعود صاحب کے ہم اس میں بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ذاتی کافی کعوش کی اس کے لیے ٹریننگز اور لرننگ اور سارا پروسس انہوں نے کیا ڈاٹر جاویز صاحب این ایرش اسلام باب سے ہیں میں ان کا بہت مشکور ہوں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے تعاون کرنے والے اور محبت کرنے والے ایک سائنسدان ثابت ہوئے ایک سائنسدان کے لیے بائیو کنٹرول لیب بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تو رحمیارہ کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں اب آپ کو بھی رحمیارہ میں ٹریکو گراما کارڈ دستحاب ہو جائیں گے آپ کپاس کے لیے ٹریکو گراما کارڈ استعمال کر سکتے ہیں گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے دھان میں آپ سنڈیوں کے تدارے کے لیے بورر کو کنٹرول کرنے کے لیے اب آپ ٹریکو گراما کارڈ استعمال کر سکتے ہیں گنے میں آپ ٹریکو گراما کارڈ استعمال کر سکتے ہیں سبزی کی فصلوں میں خاص طور پر بینگن کے لیے آپ دوست ٹریکو گراما کارڈ استعمال کر سکتے ہیں تو بورر کی کنٹرول منیجمنٹ آپ کو رحمیارہ میں ایویلبل ہے حمزہ شکر مل جٹا بٹا میں محسوس آپ کا نمبر میں نے دیا ہوا ہے آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں ان سے رابطہ کریں ان سے ٹریک و کرامہ کارٹ لے سکتے ہیں خوشی کی یہ بات ہے کہ یہ ہماری دوسری کامیاب ایک کوشش ہے برے والا میں پہلے ہماری ایک لیپ بن چکی ہے اور اب رمیرہاں میں بھی ہماری یہ لیپ الحمدللہ ایکٹیو ہو چکی ہے اور اس کے لیے میں خصوصی طور پر نبی صاحب جو انچارج ہیں حمزہ شکر مل کے منجمنٹ کے اور محسوس صاحب میں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی ذاتی کوششوں سے ان کی محبت کی وجہ سے یہ ہم مائز پرون اچیو کر سکے جاویز صاحب کا بہت مشکور ہونے ہمیشہ ہی تعاون کیا اٹیننگز میں اور ڈیولپمنٹ میں لیپ کی پورے پاکستان کے دوستوں بعد پھر میں دعوت دوں گا کہ اگر آپ بائیو کنٹرول لیپ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم پاکستان میں ایک بہترین منجمنٹ کے لیے آپ کو ایک حیاتیاتی اور بائیو کنٹرول ایجنٹس کی لیپ جو ہے وہ بلڈ کرنے میں تعاون فرام کریں گے گنے میں خاص طور پر دھان میں خاص طور پر اور کپاس میں کپاس میں اگلا بھی سنڈی کنٹرول نہیں ہو رہی بڑے زہر استعمال کی ہے بڑی کوششیں کی لوگوں نے تھک گئے ہیں لوگ دھان میں بورر کا کوئی کنٹرول نہیں ہے دو دو تین تین دفعہ پر ٹیرہ بٹاکوں کا استعمال کریں اوپر سے سپری بھی کرنے پڑھ رہے ہیں گنے کی سنڈیوں کو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم زہروں سے کنٹرول کر سکے فصل بڑی ہو جاتی ہے نہ اندر جایا جاتا ہے نہ اندر کوئی سپری کیا جاتا ہے لہٰذا ٹریکو گراما کارڈ ہی ایک آپشن وچتی ہے لہٰذا آپ دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ رہیم یارہاں میں ٹریکو گراما کارڈ طلب کر سکتے ہیں میجر شگر کے ان اریا ہے رہیم یارہاں میں ایک میجر شگر کے ان بیلٹ ہے وہاں پر گنے کی بورر کی منجمنٹ پاسیبل نہیں تھی دوست پریشان تھے خائر یہ پورے پہستان میں ہمارا ایک مسئلہ ہے لیکن رہیم یارہاں میں باراللہ یہ ایک بڑا مسئلہ تھا البتہ آپ دوستوں کو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے دوسری پریویٹ لیب ہم نے رہیم یارہاں میں ایکٹو کر لیا ہے مصور صاحب کا میں بہت مشکور ہوں ان کی ذاتی کاوش ان کا جذبہ بہت ہی محبوب اور بہت ہی پیارا ہے را مجھے انہوں نے بڑی محنت کی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی کافشوں کو میں سلام کرتا ہوں انہوں نے پاسدان کے لئے محنت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے ہمیشہ خوش رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ خاتم میں مقصود امن ہم کین مینجر حمدہ شوگر میز خان پر جٹھا بٹھا بیالوجیکل لیب سے آپ سے مقاطب ہوں الحمدللہ ڈاکٹر نوید اکوار انداوہ صاحب جنرل مینجر کین اور ہمارے چیرمنٹ صاحب کی ذاتی کوشش اور کاوش سے یہ سنگے میل ہم نے حاصل کیا اور ہم انشاءاللہ پور امید ہیں کہ ہمارے اس بیالوجیکل لیب کے ذریعے جو گنے کی فصل میں بوررز ہیں جہاں در جو کراپس ہیں اس میں جو پیسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں پوری مدد ملے گی اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک ذریعے انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں گے اب میں آپ کو لیب اندرونی جو ہے وہ نظارہ کرواتا ہے اسے اسٹیبلش ہو چکی ہے اور ہم نیکس ویک میں انشاءاللہ کارڈ جو ہیں فیلڈ کے اندر ریلیو کرنے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف گنے کے بوررز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی بلکہ ہمارے علاقے کے ذمہ داروں کی پیداوار بڑھے گی گنے کی شگر ریکوری بڑھے گی اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے بہاورپورڈ ڈیویجن کے اندر پورے اس کی جو فیسیلٹی ہے وہ پروائیڈ کریں گے و السلام شکریہ مسعود صاحب شکریہ نویر صاحب شکریہ جاویر صاحب اور شکریہ پاستان شکریہ اکسان پاستان و السلام